موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری و اہلالعقدت من لسانی یفقہ قولی کسی نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ جب ہم نون مسلمان ہوتے ہیں تو تمام فکے والے اپنی طرف ہمیں کھیجتے ہیں مفتی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ایک کو فولو کرو اور دوسرے کو حق جانو اور کہا چاروں بر حق ہے اس بات پر میں بعد میں آتا ہوں پہلے میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو لیبل صرف مسلم دیتا ہوں اور علماء کی رہنمائی میں قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہوں اور جب علماء میں اختلاف آ جائے تو سورہ نساء آیت نمبر 59 کے مطابق جیسے اللہ نے کہا ہے واپس پلٹنا ہے اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو میں واپس قرآن اور صحیح حدیث پر تحقیق کرتا ہوں اور آج تحقیق کرنا ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت آسان ہو گیا ہے اب ہنفی مسلک کے مطابق رفایدین نہیں کرنا ہے شافی مسلک کے مطابق کرنا ہے میں تحقیق کرتا ہوں جب صحیح بخاری کھولتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ رفایدین کے حوالے سے درجنوں آحادیث موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر آحادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رفایدین تو کرنا ہے تو کرنے لگ جاتا ہوں اب میں آپ سے لوجیکلی زیادہ سیف سائٹ میں ہوں کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کسی بھی ایک کو پکڑ لو اور دوسرے کو بھی حق جانو تو اس لئے ان چار فقہ میں سے ہنفی مالکی شافی حمولی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی کیا سمجھیں برحق سمجھیں یہی آسان ہے آپ کی لوجیک کے مطابق چاروں آئمہ کرام برحق ہیں تو میں امام شافی رحمت اللہ علیہ بالی بات پر ہوں میں تو چاروں اماموں کے سرکل میں ہی ہوں میں چاروں اماموں کے سرکل میں ہی رہتے ہوئے ایک تحقیق کر کے ایک حق بعد تک پہنچ گیا اور آپ نے کہا دوسرے کو حق جانو تو اس کے مطابق میں حق میں ہی ہوں اس حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں تمام اشکالات کے جوابات موجود ہیں اور پورا طریقہ بتایا ہے سٹیپ بے سٹیپ کیسے آپ نے چلنا ہے مسلمانوں میں اتحاد کے نام سے مفتی صاحب نے کہا 99% لوگ فقہ پر ہی ہیں میں آپ کو ڈاکٹر زاکر نائی کی تحقیق بتاتا ہوں کہ چاروں فقہ کو ماننے والے جو مسلمان ہیں 99% ہیں اور ایک پرسن وہ ہیں جو چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتے اب آپ بتاؤ ایک پرسن ٹھیک ہے یہ 99% ٹھیک ہے اور ابن حجر کی مثال دی کہ وہ شافعی تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ غیر مکلت لوگ اماموں کو نہیں مانتے سر یہ غلط فہمی ہے ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مہنج والے لوگ اماموں کو نہیں مانتے معذرت کے ساتھ آپ سے زیادہ مانتے ہیں آپ انہیں 80% یا 90% مانتے ہوں گے ہم الحمدللہ 100% مانتے ہیں کیونکہ چاروں اماموں نے ایک ہی بات کہی کہ اگر ہمارا کوئی فتوہ ملے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو اس کو ریجیک کر دو اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے سورہ نساء آیت 59 میں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو صاحبِ امر ہیں جن کے پاس دین کی اتھارٹی ہے لیکن اگر ان میں اختلاف آئے تو واپس بلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو میں یہی کر رہا ہوں چاروں امام بھی یہی کہہ رہے تھے میں انہی کی بات مان رہا ہوں آپ نہیں مان رہے اس لئے آپ پکے ہنفی نہ ہوئے میں پکا ہنفی ہوا اگر ہنفی لفظ کا مطلب ہے امام ابو عنیفہ کی تمام باتیں ماننے والا تو میں ان کی تمام باتیں مان نہ ہوں میں ہنڈر پرسن ہنفی ہوا انہوں نے کہا اگر میری کوئی بات ملے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو اس کو اٹھا کے دیوار میں مارو اسی طریقے سے میں پکا شافی پکا حملی پکا مالکی امام ابو عنیفہ کے شاگر یوسف کے مطابق امام ابو عنیفہ نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جو میری رائے لکھ چکے ہیں کیونکہ جو میں آج کہہ رہا ہوں کل کچھ اور کہہ سکتا ہوں یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ جس طریقے سے ان کو حدیثیں ملتی تھی یہ ویسے اس کے مطابق فتوہ دے دیتے تھے اسی طرح ابن وحب کہتے ہیں ایک دن امام مالک کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے پوچھا کہ وضو میں انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈال کر صاف کرنا چاہئے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بعد میں جب ابن وحب نے ان کو حدیث سنائی اور راویوں کے نام دیئے تو امام مالک کی رائے بدل گئی اور دوبارہ جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کرنا چاہئے یہ سنت ہے تو آئمہ کرام ان کو جیسے جیسے جو حدیث ملتی تھی اس کے مطابق فتوہ دے دیتے تھے اس دور میں ایک حدیث کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑتا تھا اور امام احمد بن عمل کے دور میں تقلیش شروع ہو گئی تھی اسی وجہ سے وہ منع کرتے تھے کہ میری رائے نہ لکھو یہ چاروں آئمہ کرام کوئی نیا فقہ جاری کرنے نہیں آئے تھے کوئی نئے راستے بنانے نہیں آئے تھے یہ تمام آئمہ کرام گریٹ تھے اللہ ان پر اپنی رحمت کرے لیکن اس وقت کمیوکیشن گیپ تھا اس دور کی طرح نہیں تھا کہ ایمیل فون کے ذریعے اور موبائل کا ذریعے سیکنڈوں میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے تھے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دنوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اور کئی آحادیث ان تک نہیں پہنچتی تھی یہ تو ہم آئمہ کرام کی بات کر رہے ہیں کئی صحابہ کو کئی آحادیث نہیں پتا تھی جیسے مثال کے طور پر اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث رمال 5628 حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ ایک مجلس میں ہم حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں آئے اور کھڑے ہو گئے پھر کہنے لگے میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اجازت تین بار مانگی جاتی ہے اگر تمہیں اجازت مل جائے تو اندر آ جاؤ نہیں تو لوڑ جاؤ انہوں نے کہا میں نے کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضری کے لیے تین بار اجازت مانگی مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں لوڑ گیا پھر میں آج ان کے پاس آیا ان کے پاس حاضر ہو گیا میں نے انہیں بتایا کہ میں کل آیا تھا تین بار سلام کیا پھر چلا گیا تھا کہنے لگے ہم نے سن لیا تھا اس وقت ہم کسی کام میں لگے ہوئے تھے تم کیوں نہ اجازت مانگتے رہے یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جاتی میں نے کہا میں نے اسی طرح اجازت مانگی جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہنے لگے اللہ کی قسم میں تمہاری پشت اور پیٹ پر کوڑے لگاؤں گا یا پھر تم کوئی ایسا شخص لے آؤ تمہارے لئے اس پر گوائی دے ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہم میں سے صرف وہ کھڑا ہوگا جو عمر میں ہم سب سے چھوٹا ہے ابو سعید اٹھو انہوں نے کہا تو میں اٹھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا یعنی کئی حدیث ایسی تھی جو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھی اس کی وجہ یہ تھی کمیونکیشن گیپ تھا کچھ حدیثیں کچھ صحابہ کو پتا تھی کچھ حدیثیں کچھ صحابہ کو پھر بعد میں حدیث کلیکشن کا کام ہونا شروع ہوا اور اسی طریقے سے ان آئمہ کرام نے حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا اور اس دور میں حدیث کی کیٹیگرائزیشن کا بھی کام مکمل ابھی نہیں ہوا تھا بعد میں ماں بخاری آئے ماں مسلم آئے پھر ان کی سندوں پر کام ہوا سعی ضعیف مرسل موضوع موقوف پھر ان کی کیٹیگرائزیشن بنی بعد میں جا کے پھر یہ کتابی شکلوں میں آئی اور ہم تک پہنچ پائی میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں سب سے گریٹ سائنٹس آئیزیک نیوٹن مانا جاتا ہے اس نے کئی تھیوریز بنائی ہوں گی لیکن آج ایک سمپل بی ایس سی پاس کیا اور سٹوڈنٹ آئیزیک نیوٹن سے کہیں زیادہ انفرمیشن رکھتا ہے اس کی وجہ نہیں کہ وہ بہت گریٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سائنس ترقی کر گئی ساری چیزیں کتابی شکل میں سمٹ کر اس کے پاس آگئی آئیزیک نیوٹن کو کمپیوٹر موبائل اوپریٹ کرنا نہیں آتا تھا اور اس کے فنکشنس نہیں پتا تھے آج ایک عام شخص کو بھی ان چیزوں کے اور ان کے فنکشنس پتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ جو عام شخص ہے وہ آئیزیک نیوٹن سے گریٹ ہو گیا آئیزیک نیوٹن اپنی جگہ گریٹ ہے کیونکہ اس نے بنیاد رکھی وہ اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا بلکہ آج جب ہم سائنس کی ایجاد کردہ موڈرن چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو ہم ان کو اور زیادہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں اور زیادہ ان کی تعریف کرتے ہیں اسی طریقے سے ان آئیمہ کرام نے احادیثوں کو جمع کرنے میں کام کیا تو آج جب کتابی شکلوں میں یہ ساری احادیث کی کتابیں ہم تک پہنچ گئی اور سائنس نے مدد کرتے ہوئے ہم کسی بھی موضوع پر کوئی ایک لفظ لکھتے ہیں مثال کے طور پر میں اگر بارش لکھتا ہوں تو اس کے متعلق جتنی احادیث ہوتی ہیں وہ ساری میرے سامنے آ جاتی ہیں اگر میں لفظ رفع یا دین لکھتا ہوں تو اس کے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ میرے سامنے آ جاتی ہیں اور کٹیگریزیشن کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ کہ ضعیف ہیں تو ضعیف کس وجہ سے ہیں کس نے ضعیف کا ہے کٹیگریزیشن کے ساتھ تو آج بہت آسان ہو گیا ایک کسی بھی موضوع پر احادیث نکالنے کے لئے چند سیکنڈ لگتے ہیں چند سیکنڈ تو آج ان مسائل کا حل بہت آسانی سے ممکن ہے ان چاروں عائمہ کرام پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ چاروں کے چاروں گریٹ تھے اللہ ان پر رحمت کرے یہ گریٹ تھے انہوں نے حدیثوں میں بہت کام کیا لیکن آج ہمارے پاس تمام آہ حدیث بہت آسانی موجود ہیں یہی وجہ ہے اس دور میں امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آج کچھ کہوں کل کچھ اور کہوں کیونکہ ان کو جو حدیث ملتی تھی اس کے مطابق وہ فتوہ دے دیتے تھے اور آج اگر ایک سنگل کلک پر تمام آہ حدیث سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے پیچھے انہی آئیمہ اکرام کی محنت ہے اس سے ان کا مقام مزید بڑھتا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں امام ابو حنیفہ کو امام مالک کو امام شافعی کو اور امام احمد بن حنبل کو رحمت اللہ علیہ ان کو ہنڈرٹ پرسن مانتا ہوں کیونکہ میں ان کی ہر ہر بات مان رہا آپ ایٹی یا نائنٹی پرسن مان رہے کیونکہ آپ ان کی ہر ہر بات نہیں مان رہے انہوں نے کہا اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ملے تو وہی ہمارا مذہب ہے یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نہیں مانتے ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہم اطاعت کرتے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اور اماموں کی لیکن اگر اماموں میں اختلاف آئے تو واپس پلٹتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہی بہترین طریقہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 اور جب آپ اللہ کی راہ میں تحقیق کریں گے اور حق جاننے کی کوشش کریں گے اختلافی مسائل میں تو اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ کے لئے اپنے راستے کھولے گا اس کا ذکر ہے سورہ انکبوت میں آیت 69 میں اگر آپ اللہ کی راہ مجد و جاہد کرو گے تو وہ اپنے راستے تمہارے لئے کھول دے گا اور مفتی صاحب نے کہا کہ 99% لوگ کسی نہ کسی فکر پر ہیں مفتی صاحب نے کہا کیا مطلب اکثریت گمراہ ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا اکثریت کو فالو کرو گے اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے اہل اسلام کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی خوب سمجھ لو کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتبیع السواد العاظم ما رعاوہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ ہی حسن اہل اسلام جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے سر میں کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتا مومن کافر منافق گمراہ جنتی جہنمی یہ فیصلے اللہ کرے گا قیامت کے روز ہاں میں ایک حدیث ضرور سنا دیتا ہوں آپ کو آپ نے کہا کیا اکثریت گمراہ ہے اس کا ذکر ہے ابوداؤ حدیث نمبر 4597 اور 4596 ابن ماجہ حدیث نمبر 3992 3991 2275 درمزی حدیث نمبر 2640 2641 اور مسنت احمد حدیث نمبر 12446 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے صاحبہ نے ارس کیا اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صاحبہ کے نقش و قدم پر ہوں گے صاحبہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے سنی بریلیوی دیوبندی شافعی مالکی ہمبلی کیا کہتے تھے وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے اگر ان کے نقش قدم میں چلنا ہے تو وہ ہی کہنا پڑے گا جو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ونہ آپ ان کے نقش قدم میں نہیں ہیں آپ تو وہ کہلائی نہیں رہے سیم ایز ایز وہی کہلانا پڑے گا صرف اور صرف پہچان کے لیے جو وہ کرواتے تھے آپ کر رہے ہیں اکثریت کی بات کہ اکثریت گمراہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہتر میں سے بہتر جہنم میں ایک جنت میں یعنی نائنٹی نائن پرسن جہنم میں ون پرسن جنت میں اکثریت تو گمراہ کی بات ہو رہی ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں مفتی صاحب نے کہا حدیث ہے مسلمان کسی چیز کو اچھا جانے تو وہ اچھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ اس ٹاپک پر فٹ نہیں بیٹھتی مثلا اگر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رفایہ دین نہ کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رفایہ دین کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور اختلافی مسائل میں ایک بھی مسئلہ نہیں ہے جس میں تمام مسلمان اکمل طور پر اس کو اچھا سمجھیں مثلا اگر مسلمان اگر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قبر کو سجدہ کرنا گناہ اور برا سمجھتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کر بھی رہے ہیں اور اسی طریقے سے اگر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عید ملاد النبی کو بددت سمجھ رہے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں کر بھی رہے ہیں اس حدیث کے مطابق ایسا کام جو تمام مسلمان اجتماعی طور پر اچھا سمجھے اکثریت نہیں جہاں اکثریت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تمام مسلمان مکمل ہنڈیٹ پرسن اور ڈاکٹر زاکر نائک کی آپ ریسرج جو آپ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تو خود اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلم کہتے ہیں اور تقلید کو تو حرام سمجھتے ہیں دیفور ایسے اتیو اللہ اتیو دیفور ای پر لیبل ای پریفر کالنگ مجھلی مسلم دیفور ایسے مسلم وہ بھی قرآن اور صحیح حدیث والے منحج پر ہی ہیں ان کا آپ لیکچر سن سکتے ہیں اس حوالے سے یونٹی ان مسلم امہ اور سر یہ قرآن اور صحیح حدیث والے منحج کی بات ہو رہی ہے اس سے بندہ غامدی نہیں بن جاتا غامدی صاحب تو کبھی صلفہ صحالین والے کبھی منحج پر تھے ہی نہیں وہ تو اسی صحیح بخاری سے اپنی مرضی کی حدیث لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی نہیں لیتے اور ہم الحمدللہ ہمارا منحج ہی قرآن اور صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کو تو الحمدللہ ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں ہم بات ہی حدیث سے کرتے ہیں آپ کہاں غامدی سے ملا رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے سر کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ ڈاکٹر زاکر نائی صاحب کو غامدی صاحب سے ملا رہے ہیں میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک حدیث ہے اس کا ذکر جامع ترمزی حدیث نمبر 144 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر قائم رہنے والا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی طرح تکلیف میں مبتلا ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین